اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھے کیمے کے کباب کچھے کیمے کے کباب بنانے کے لیے ہم زیادہ تر چیزوں کو کیمہ کرنے کے دوران ہی گوشت میں شامل کر لیں گے یہاں ہم نے گوشت لیا ہے اس میں ہم پیاز ہری مرچیں اور لسن جب کیمہ کریں گے تو اسی وقت ساتھ نکال لیں گے اگر آپ بازار سے کیمہ کروا رہے ہیں تو آپ یہ چیزیں ساتھ دے بھیجیں وہ ایک مشین میں سے ساتھ ہی نکال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ پیاز لسن اور ہری مرچیں اچھے سے باریک ہو جائیں گی اور کیمے کے اندر مکس ہو جائیں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے یہ تینوں چیزیں چھوٹی چھوٹی چوب ہو کر کیمے میں مکس ہو چکی ہیں بڑے بڑے کوئی پارٹیکلز ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں اب ہم اس کیمے میں شامل کریں گے ترفر مرچ کرش چلی پاوڈر جیسے ہم کہتے ہیں یہاں ہم نے تقریباً تین کلو کیمہ لیا ہے اس کے اندر ہم نے تین ٹیبل سپون کرش چلی ڈالی ہے اور دو سے تین ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ڈال سکتے ہیں ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر بھی ڈالا ہے دو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ پاوڈر اب ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاوڈر دو ٹیبل سپون اور اتنا ہی ہم اس میں گرم مسالہ ڈال لیں گے اس سب کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے بھونے ہوئے چنوں کا پاوڈر ہم نے بھونے ہوئے چنوں کو رینڈ کر لیا تھا یہ تقریباً ہم لوگوں نے چار بڑے کھانے کے چمچ اس میں شامل کرنا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ اس میں نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کباب اچھے سے جڑے رہیں یا پھر اگر آپ اس مسالے سے کوفتے بناتے ہیں تو وہ اچھے سے مضبوطی سے بندے رہیں ٹوٹے نہ اب ہم اس مسالے کو ہاتھوں کی مدد سے یا پھر اگر آپ کے پاس چوپر اویلیبل ہے تو اس کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ہم نے آپ شامل کیا ہے ہشک دھنیا یہ ہم نے بلکل پاؤڈر فارم میں نہیں لینا ہے کرشٹ لینا ہے مگر بلکل پاؤڈر نہ ہو کیونکہ اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے لیے ہم لوگوں نے توے پہ آئل گرم کیا ہے ہم مسالے کو ہاتھوں کی مدد سے کباب کی شیپ دیں گے پھلا لیں گے اچھے سے آپ نے ان کو میکسیمم پتلا کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ جب آپ اس کو توے پہ ڈالتے ہیں تو یہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور تقریباً ان کی تھکنس پہلے سے بڑھ جاتی ہے اس لیے آپ کوشش کریں گے کہ میکسیمم پتلے اور بڑے کباب توے پہ ڈالیں ہاتھوں کی مدد سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کباب کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ہم ان کو پہلے ایک سائٹ سے اچھی طرح پکا لیں گے تاکہ یہ سائٹ سخت ہو جائے تھوڑی پھر ہم اختیار سے اس کو شفٹ کریں گے دوسری سائٹ کے طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیار ہیں یہ آپ آسانی سے گھر پہ بنا سکتے ہیں اپنا حیال رکھئے گا اور اللہ حافظ